اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں ہوں پروگرام پرسپیکٹف کے ساتھ حاضر عمرانہ جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائف سے ہمیں آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور بعد اس ملک کے ایک خاص ستون کے بارے میں کی جائے گی جو کہ ہم مائنورٹیز اقلیت اقلیتیوں برادری جنسی ہے اور اس میں آپ کے پاس سکھ ہندو کرسچن اور بہت سی ایسی جنسے ہیں اقلیتوں کے جنسے نمائن دگان ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اسی سلسلے میں ہم نے کیونکہ ابھی ریسنٹلی کے پی کی جو پروینشل اسمبلی ہے اس نے تین پرسنٹ سے کوٹہ بڑھا کر پانچ پرسنٹ کر دیا گیا ہے اسی سلسلے میں ہم نے اپنے جو گیسٹ ہیں وہ بھی اسی پروگرام سے مطابق رکھتے ہوئے ہم نے گیسٹ کو مدو کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے پنڈت لال چند صاحب جو ریلیجس سکولر ہیں اور ان کے ساتھ اوم پرکاش نارائن ہیں یہ آل ہندو پنچائت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹیلی فون کال پر روی کمار صاحب ہیں جو ایم پی اے ہیں کے پی کیسے اسلام علیکم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں روی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کے پی اسمبلی میں اس ٹائم پر آپ لوگوں نے کیا کیا ایسی مائنورٹیز کے لیے ایشوز جوں سے ان کو ٹیک اپ کرنے کے لیے اور کیا کیا آپ نے اس ٹیم انیشیٹیوز اٹھائے ہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ بہت بڑی بات ہے کہ پانچ پرسنٹ سے کوٹہ بڑھا کر پانچ پرسنٹ کر دیا گیا اور کون کون سے ایسی ایسیٹیوز ہیں جو ابھی بھی لائن پائپ لائن میں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہمیں خوش خبریاں ملیں گی شکریہ عمرانہ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے اور یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے بلکل میں سب سے پہلے پوری قوم کو ممارک بات پیش کرتا ہوں اسپیشلی خبر پہزنکوا کی ریڈیس منارٹیز کو کہ ان کا یہ کوٹہ جاب کوٹہ جو ہے وہ تین پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ ہو گیا ہے اور اس سے بہت بڑا فائدہ ہماری قوم کو پہنچے گا جب ان کی موکریاں جو ہیں جو ان کا کوٹہ ہوتا ہے جب وہ بڑھتا ہے جن کی دیفینیٹلی موکریاں بھی بڑھتی ہیں اور ان سے ایک بہتر جو روزگار کے مواقع ہیں وہ محصر ہوں گے اور اسے ایک سال سے کم عرصے میں جو ہے یہ کوٹہ اپروف کر کے لیڈیائی گورنمنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو منارٹیز ہیں وہ ان کی لیے وی آئی پی ہیں اور اس سے پہلے جو انیشیٹیف خان صاحب نے بھی یہ کرتا ہے پوری کوریڈور کی اور مندر جو ہے وہ کھولا گیا اور اس کے راوہ اور جسی بھی انیشیٹیف آپ دیکھتے ہیں گلپارے کھولے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ منارٹیز کو انہوں نے ٹاپ پیاریٹی پر رکھائے جی اسے کے ساتھ ربی کمار صاحب میں بڑھ رہی ہوں پانڈت صاحب کی طرف پانڈت صاحب آپ بہت سرگرم کارکن بھی ہیں اور ریلیجرس کولرز بھی ہیں آپ ایک قسم کے لیڈر ہیں اپنی منارٹیز کے بھی اور ہندو ایک برادری ہے اس کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کیا کیا مسائل ان کو پیش درپیر ہیں اور کیا کچھ آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے کیا کچھ آپ کوششیں کریں ہیں تاکہ ان کے جو سے ہندو برادری ہے یہ جو بھی اقلیتیں ہیں ان کے لیے آسانی آؤں میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں یاد کیا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت ساری ہیں مگر وہ جو چند میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ جو کوٹا ہے مرکز میں مرکز میں کوٹا اس کا وہ نہیں ہوا اپروو نہیں ہوا اور کوئی بھی اس میں نے اسی طرح پنجاب کا ہے پنجاب میں تو ٹوٹلی پاس ہی نہیں ہوا یہ کوٹا جیسے سرحد والوں میں روی کمار ایک ینگ لیڈر ہے اس نے پاس کر آیا اور اس کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ اس نے قوم کے لیے بہت اچھا انشائٹر لیا ہے ہمارے یہ دیکھیں دو ہزار پانچ سے جمالی صاحب تھے ان کو میں نے درخواست دی تھی ایک چھوٹا سا گریو یارڈ ہمیں چاہیے کہ تاکہ ہمارے پاس گریو یارڈ بچوں کے لیے جو بارہ سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں ہم ان کو دفناتے ہیں اور بڑوں کو سنسکار کرتے ہیں آج دو ہزار پانچ سے لے کر انیس آگیا ہے ہمیں یہ گورنمنٹ پاکستان ہمیں چھوٹا سا راولپنڈی میں گریو یارڈ نہیں شکا ہے ڈسٹرک جو ڈپٹی کمیشنر ہے اپلیکیشنر دے دے کے تنگ آ چکے ہیں کوئی کوئی انہوں نے قدم نہیں اٹھایا اسی طرح پنجاب کے اندر دیکھیں پنجاب میں ہماری سات آٹھ لاکھ آبادی ہے اس میں اسی نئے پاکستان کے اندر ہمارا کوئی ایک ایسا نمائندہ نہیں لیا گیا کہ وہ پنجاب کابینہ میں بیٹھے اس میں کوئی پنجاب کابینہ میں اس کو کوئی ایسی سیٹ ہی نہیں ملی اسی طرح وفاق میں ہے کوئی منارٹی کا کوئی آدمی یا ایسے کیابنٹ میں کوئی نہیں ہے حالانکہ یہ سرحد میں اس کو ایم پی اے بنایا گیا روی کو مگر کیابنٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا تاکہ وہ اور مزید کام کر سکے روی کمار کیابنٹ میں اگر ہوگا تو اور کر تو پنجاب میں تو ٹوٹلی ہندو کمینٹری تھی نہیں ہے ان کا کوئی ریپریزنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ان کے مسئلوں کو حل کر سکے تو میں آپ سے یہ آپ کے وساعت سے یہ درخواست کروں گا کہ ہماری پنجاب کے اندر ہمارا کوئی ہندو ریپ کوئی میں اس گورنمنٹ سے رکش کروں گا کہ وہ اس میں کوئی تیسرا پانچ پرسنٹ پنجاب میں تو ٹوٹلی نہیں ہے یہ وفاق میں بھی ہے تو وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہے اسی ساتھ میں بڑھوں گی اوم پرکاش نارائن صاحب کے طرف جو ہندو پنچائد ایک تنظیم ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں نارائن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیونکہ ڈے ٹوڈے ان ایکٹیوٹیز کے ساتھ آپ لوگ کا تعلق ہے اور آپ لوگ کے پاس بہت سے مسائل آتے ہیں اس ٹائم پر سب سے بڑا مسئلہ ہندو کمیونٹی خالی ہندو کمیونٹی نہیں مانورٹیز جن سے وہ کیا فیس کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کا مشہور ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پر مندو کیا اور میں آج آپ کی وساطت سے روی کمار ایم پی اے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے صبح کے پی میں اقلیتوں کے لیے کوٹا منوا کر بہت بڑا کام کیا ہے میں جل کے گھرائیوں سے ان کا شکریہ کرتا ہوں اس کے بعد یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں مانورٹی کے بہت سے مسائل ہیں سب سے پہلا مسائل تو یہ ایک وفاق میں ہے کہ ہمارا ساپا دور حکومت میں اقلیتی امور کے وزارت کو ختم کر دی گئی ہماری وزارت ہی نہیں ہے اقلیتی امور کے وزارت ختم کر کے انٹر فیت کے وزارت قائم کی تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسائل جوں کہ توں ہیں تو ہم تو موجود حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے انسانیت کے نام پہ کہ خدارہ ہماری وزارت کو بحال کیا جائے اور اس وزارت کا کرمدان کسی اقلیتی امینہ کو سنبھا جائے تب ہمارے مسائل تھوڑے بہت حال ہو سکتے ہیں ملکل اسی بات کے ساتھ میں بڑھتی ہوں ایک بریک کی طرف وقت دیا جاتا ہے بریک کا لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد بڑھیں گے پروگرام کے اگلی سیکمنٹ ویلکم بیک خواتینوں حضرات اور اس ہی کے ساتھ میں روی صاحب کی طرف بڑھتی ہوں روی صاحب آپ نے جب یہ ایشیوز ٹیک اپ کی ہے تو آپ کو کیا کیا جو مشکلات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا یہ تو ایک اب یہ سمجھے سنگے میل تھا جو آپ نے تہہ کیا اور ابھی کون کون سے ایونیوز آپ کے پاس اوپن ہیں کہ آپ نے ان کے مانورٹیز کے لیے کچھ کام کرنا ہے دیکھیں جی آپ نے مشکلات کی بات تھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رول آف لا ہے پاکستان میں اس کی جو ہے وہ بہت کمی رہی ہے اس سے پہلے گورنمنٹ میں آپ دیکھیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے جو کرپشن کا بازار گرم تھا اور چونکہ مجورٹی جو ہے وہ تکلیف میں تھی تو مانورٹی جو ریلیجس مانورٹیز ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی تکلیف میں ہوتی ہیں تو ہمارے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف مانورٹیز کو بلکہ مجورٹی کو جو ہے وہ نقصان ہوا دوسری بات میں یہ کروں گا کہ ہمارے جو اس سے پہلی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی کو بھی حکومت ملی تھی اور جمعیت کو بھی حکومت ملی تھی اس میں یہ کوٹا صرف پوائنٹ فائی پرسنٹ تھا یعنی آپ خود اندازہ لگائیں اور ہمارا دل جو ہے وہ اس سے روتا تھا کہ آپ سو سٹیٹوں میں سے ایک فل سٹیٹ بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے پوائنٹ فائی پرسن کوٹے کا مطلب ہے کہ آدھی سٹیٹ تو میں آدھی سٹیٹ تو یہ بہت ہی زیادہ ظلم تھا مانورٹیز کے ساتھ ہماری جیسی گورنمنٹ دوزار تیرہ میں پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی اور اس سے پہلے منورٹیز منسٹری بھی نہیں دی جاتی تھی ہمارے صوبے میں سوران سنگ صاحب کو فرس ٹائم منورٹی منسٹری ملی اور انہوں نے یہ کوٹا پوائنٹ فائی پرسنٹ سے ون کیا اور ون کے بعد بڑی مشکلات کے بعد تین پرسنٹ یہ ہوا اور اس کے بعد جب یہ لاغو ہوا پورے صوبے میں تو فرس ٹائم ہمارے صوبے میں جو انٹی ایس پہ جو ٹیچرز بھرسی ہوئے منورٹیز کے پبلی سرویس کمیشن میں ہمارے بچے ملازم ہوئے تو اچھی طرح کافی ڈپارٹمنٹ میں یہ کوٹا جب تین پرسنٹ ہوا تو بہت زیادہ فائدہ ملا اور جب ہماری پارٹی کو حکومت ملی سرکار ملی تو تبدیلی سرکار نے اس کو فائی پرسنٹ کر کے اخلیتوں کے ساتھ جو واضح کیا تھا وہ پورا کیا ہماری ٹو تھرڈ میجورٹی ہے اسمبلی میں اور ہم جو بات کرتے ہیں وہاں طرف پی ٹی آئی نے بلکہ متفقہ طور پر یہ کرادہ جب میں نے پیش کی اسمبلی میں تو یہ متفقہ طور پر پاس نہیں اور جب ٹیبیلٹ میں جئی تو اس سارے ہمارے منسٹرز سپیشلی میں سب سے پہلے حضریالہ صاحب کا شکر گزار ہوں ہمارے سینئر منسٹر آتف خان ہے اور تمام ٹیبیلٹ کے منسٹرز جنہوں نے یہ کرادہ پاس کی اور یہ کوٹا آج ایپٹیکیبل ہے اسٹیبلشمنٹ دپارٹمنٹ سے تو یہ بہت بڑی کاوش تھی اور اس کاوش کو پی ٹی آئی نے آخر سے انجام دیا اور ایک بہت بڑا صوفہ دیا ہمارے صوبے کو ڈیفنیلٹی مشکلات ہیں لیکن اس مشکلات سے آپ اس کو حل کرنے کیلئے دن میں آپ محنت کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہماری جو میڈر شیپ ہیں مران صاحب وہ بھی یہی چکاتے ہیں کہ آپ جو ہے کام کرنا ہے اپنے ملک کے لیے اس سنسیریٹی کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں پاسیبل ہو سکتی ہیں جی روکمار صاحب بڑتیوں میں پندیت صاحب آپ کی طرف آپ نے کیونکہ آپ وہی بات کے ریلیجیس سکولر ہیں اور ریلیجیس جو سکولر لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس کمیونٹی بار بار آتی ہے اپنے مسائل لے کر کہ وہ زیادہ ویل کنیکٹڈ ہوتا ہے اور ریفرل میکنیزم ہوتا ہے آپ ہی بتائیں اس ٹائم پر آپ کے پاس سب زیادہ مسائل کس چیز کے آ رہے ہیں پاکستان کے چار شبے ہیں اس کا سب سے بڑا بھائی جو ہے وہ پنجاب ہے جب پنجاب میں ہمارا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارے مسائل کیسے حال ہوں گے اب روی کمار سرحت کا نمائندہ ہے تو وہ اپنے نمائندے ہونے کی وجہ سے ہر ایک منیسٹر کے پاس ہم کس کے پاس جائیں اپنے مسائل لے کر چونکہ ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے پنجاب کے اندر چھ سات لاکھا باد دیا وہ اپنی جگہ رو رہی ہے وہ کسی کو کوئی ایک سال ہو گیا ہے اس نئے پاکستان میں ابھی تک ہندو کوئی نمائندہ نہیں آیا دیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بڑھتے ہیں آگے گفتوک کی طرف ویلکم بیک خواتینو حضرت ہمارے پاس منورٹیز کے ایکسپورٹ کہہ سکتے ہیں نمائندگان ہیں اس ٹائم جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ منورٹیز کے کیا کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ ناران صاحب آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ ہندو پنچائد کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ پورے شاید مجھے کریک بھی کر دیجئے کہ یہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ جب آپ جب بات کر رہے ہیں تو لوگوں کے لیے ایشوز جو سب سے امپورٹنٹ تھے جس طرح ہمیں پنڈیز صاحب نے بتایا آپ لوگوں کی جنسی پنچائد ہے یا جو تنظیم اس نے کیا کیا انیشیٹیوز دیئے شکریہ میں پنڈیز صاحب کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ مجھے تا حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ پنجاب میں سبائی سمبلی میں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے تو میں مطالبہ کروں گا کہ ہمیں پنجاب سمبلی میں نمائند کری جائے جہا ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارے تعلیمی مسائل ہیں ہمارے رائشی مسائل ہیں لیکن آپ کی پنچائت نے جو آپ کی ہندو پنچائت ہے اس نے کیا کیا کاوشیں کی ہیں ان مسائل کے ہم نے تو مطالبہ اپنے ایجنڈا لکھ کے دیا کہ ہمارے دس دکنی ایجنڈا ہے اس کے تحت ہمارے مسائل حل کرو لیکن صاحب کا حکومت میں ہم نے دیا تھا لیکن اس حکومت حکومت نے اس پر کوئی عمل ضامل لیکن آپ کو کیا امید ہے کہ حکومت آپ کی جو آپ کی امیدیں ہیں ان پر پوری ہوتے گی مجھے کبھی امید ہے مجھے کبھی امید ہے کہ موجودہ حکومت اقلیتوں کے مسائل کرنے میں چھوڑی بہت مخلص ہے اور انشاءاللہ وہ مسائل کرے گی آپ نے سب سے پریوریٹی پر آپ نے ایسا کون مسئلہ جو سب سے پریوریٹی پر اکھا ہے ریائش کا مسئلہ پہلا ہے پھر اس کے بعد روزگار کا مسئلہ اس کے بعد تعلیم کا مسئلہ ہے روی کمار صاحب آپ نے ایسا ادلائن پر ہے؟ جی بلکل روی کمار صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کوٹا تو اپروف کر لیا مطلب ہو گیا وہاں پہ کے پی بہت ایک خوشائن اقدام ہے لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن کو آپ انشور کریں گے یعنی آپ اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے اس کے لیے کیا سٹریٹیجی ہے کیونکہ اکثر ہو بیشتہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آج بھی کہیں پر اخباروں میں لکھا ہوگا کہ اس کے لیے غیر مسلم فلان پوسٹ ہے اس کے لیے غیر مسلم درکار ہے تو اس چیز کے کو کس طرح کیٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی جہاں تک آپ نے پوسٹ کی بات کی میں نے صبحی سمبلی میں ایک رعداد متفقہ طور پر پاس کرائی تھی اپریل میں ہی جس میں میں نے یہ منشن کیا تھا اور اس میں پوری سمبلی میرے ساتھ متفقہ طور پر ایگری تھی جو ریزولویشن ایسی تھی جس میں ہم نے یہ واضح کر دیا حکومت کو کہ آپ جتنے بھی کلاس فور کی پوسٹ ہوتی ہیں اس کے سامنے مذہب کی نشانتہ ہی نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ ہمارے لوگوں کی دلازاری ہوتی ہے منورٹیز کی کیونکہ یہ پوسٹیں جو ہیں دیفنیٹلی اس میں ہمارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن کسی بھی کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے لیکن اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس پاکستان کی تحریک میں پاکستان کی آزادی میں ہندو لوگوں کا ہندو برادری کا بہت بڑا ہاتھ ہے کریشن کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو بڑے بڑے نام آپ آرمی میں سنیں گے کریشن کمیونٹی میں ہندو کمیونٹی کے نام آپ پارلیمنٹیریز میں سنیں گے فرس سپیکر جو تھے ڈپی سپیکر وہ بھی ہندو کمیونٹی کے تھے پاکستان کی آزادی کے بعد تو آپ جب یہ نام جب بھی آپ کلاس فور کی سیٹ ریوٹائز کرتے ہیں اس میں جو نام لکھتے ہیں یہ میں نے اس کی مخالفت کی آپ کسی مذہب کو نشاندہ ہی نہ کریں اور وہ چیز سرکولر ہوگی وہ چیز سیکرٹرک اور صباحی سمبلی نے وہ کرادات دے جی اور انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا کہ ہمارے کی سلاس فور کی سیٹ کے ساتھ آپ مذہب کو نشاندہ ہی نہ کریں اور ایسا کرنے والے جو آفیسرز ہوں گے ان کے خلاف سخت کاروائی کا حکم جاری کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سمبلی کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے منورٹیز کو وی ای پی بنانا ہے ہمارا مشہن ہے کہ ہم نے ان کو پاکستان میں عزت دینی ہے اور جب آپ نے عزت دینی ہے تو اس کیلئے فیکٹیکل سیپ کرنے پڑیں گے دوسری بات آپ نے انکلیمنٹیشن کی کی دیکھیں ہمارے بحاف سے گورنمنٹ نے ہمیں وہ نوٹیفیکیشن دے دیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ نے گورنمنٹ نے وہ سرکولیٹ کر دیا ہے تمام ڈپارٹمنٹ میں اب ہمارے لوگوں کی بیزی مداری ہے جو ہمارے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جو ہمارے لوگ ارگنیزیشن میں کام کرتے ہیں جو سوپرلی ایکٹیو ہیں پرو ایکٹیو ہیں ان کا چاہیے کہ تمام اداروں میں لابنگ ڈیلیگیشنز کریں اور جس طرح ہم پریس میڈیا کے ذریعے شایلہ ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے اور حکومت کا شکریہ دار کریں گے اور اخبار کے ذریعے تمام ایڈنسٹریٹس سیکٹریز کو اور تمام جو ہائی افیشنز کی لوگ ہیں ہم بیٹھ کے ان کو یہ واضح کریں گے پریس کے ذریعے کہ آپ یہ کوٹا فورن امپلیمنٹ کریں اور جہاں تک پبلک کی بات آتی ہے حکومت کا شکریہ آپ نے بہت ہی جامعی طریقے سے بہت کم وقت میں ہمارے ساتھ ہمیں رہ کر ادھر آنگ کال پر ہمیں بہت سے چیزوں کے بارے میں بتایا کہ کس کس طریقے سے آپ نے سارا پروسس کیا اور اسی کے ساتھ بے شکریہ دا کرتی ہوں چنہ لال صاحب پندیت صاحب آپ کا نارین صاحب آپ کا اور روی کمار صاحب آپ کا اور خواتینوں حضرات پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہمیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے کچھ انیشیٹیوز کو سرانہ بھی چاہیے کہ کے پی میں بہت ہی جامع طریقے سے اور بڑی جلدی کم سمیں میں تین پرسنٹ سے کوٹا پانچ پرسنٹ تک بھرہا دیا گیا روی کمار صاحب کی اس بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ واقعی ہمیں اقلیتی برادری کو عزت دینی ہوگی کیونکہ یہ ہمارے ملک کا اہم ستون ہے اسی کے ساتھ مجھے جیزیزاد دیکھتے رہے ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائیو ہمیں ضرور بتائیے گا پروگرام آپ کو کیسے لگا اللہ نکے مان موسیقی